ہمارے لیے درپیش مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ہم یہاں اپنے گھروں میں ہیں سکون سے رہ رہے ہیں لیکن تصور کی یہ فلسطین کی زمین پر ہمارے ہی بھائی کھلے آسمان کے نیچے بے گھر ہو کر سسکیاں لے رہے ہیں زخم کھا کر تڑپ رہے ہیں کچھ اپنے شہدہ کے لیے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کا مستقبل انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا ہم سب غمغین ہیں ان کے غم میں شریک ہیں اللہ پاک ان کے لیے یہ مرحلہ آسان فرمائے اور ظالموں کو بھی ہجائت دے ظالموں کے ظلم سے فلسطین کے معصوم بچوں کو ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو ان کے ظلم کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے ہم سب کو اس وقت مل کر ان کے لیے دعا کرنی ہیں رب کی بارگاہ میں یقینا ہمارا رب کریم ہے یہ آزمائش کا وقت ہے صبر و تحمل کا وقت ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ پاک سبر عطا فرمائے ان کے قدموں میں سبات عطا فرمائے اللہ پاک ان پر فضل فرمائے بڑے دردناک مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ بس رحم فرمائے ہم سب کو ان ظالموں کے ظلم سے خصوصی طور پر ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمول لکھے بہت زیادہ مغموم ہوں اس وقت اور بڑی عجیب کیفیت محسوس کر رہا ہوں میں کہ میں تو یہاں کھا بھی رہا ہوں پی بھی رہا ہوں نہ جانے فلسطین میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کئی دنوں سے نہ کھانا ملا ہوگا نہ پانی ملا ہوگا ان کے گھر کی چھت ان سے چھین لی گئی ان کے بچے ان کے بھائی ان کے بیٹے شہید ہو کر قبروں میں پہنچ گئے وہ ان کے غم میں تڑپ رہے ہیں اللہ پاک ان کو صبر عطا فرمائے اور ان سب کی مغفرت فرمائے جو شہید ہو گئے اور ان سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور جو پسماندگان ہیں ان کے اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے ضرورت ہے اس وقت ہم سب کو ان کے غم میں شریک ہونے کی اور ان تمام لوگوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رب کی حضور حاضر ہو کر ہم سب ان کے لیے دعا کریں اور یہ بھی دعا کریں کسی پرستینی نہیں پلکہ پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو ایک عام انسان سکون سے جینا چاہتا ہے یہ جتنی بھی جنگیں ہیں سب یہ عرباب اقتدار اقتدار کی جنگیں لڑتی ہیں بھیٹ اس میں ایک عام انسان چڑھتا ہے ان عام انسانوں کے دکھ و درد کا حساس اللہ پاک ان عرباب اقتدار کے سینوں میں بھی پیدا کرے جو سب اپنے اقتدار کی حوث میں عام انسانوں کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں آج کا انسان سچا ہی ہے جو مناظر سامنے آتے ہیں اس پر انسانیت کمزور اس میں انسانیت کمزور پڑ گئی ہے اس پر حیوانیت غالب آ گئی ہے وہ انسان انسان کیسے ہو سکتا ہے جو انسان کو مار کر جو انسان اپنے سینوں میں خوشی محسوس کرے انسان تو نہیں ہو سکتا اس کو درد نہ ہو کیسا انسان ہو سکتا ہے اپنے کیے پر اس کو شرمندگی اور پشتاوا نہ ہو تو انسان کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان آفات سے بلا سے ان ظلم سے ان حاساس سے محفوظ و معمون رکھے خاص طور پر پھر میں کہوں گا تمام اپنے اہل محبت سے تمام ان لوگوں سے جن کے سینوں میں محبت برا دل ہے جو معنوکتہ پر یقین لکھتے ہیں جو انسانیت پر یقین لکھتے ہیں وہ ان سب سے کہوں گا کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے جو انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے جو ان کا قتل کیا جا رہا ہے ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک جو شہید ہو گئے اللہ پاک ان کو شہادت کے درجے پر فائد فرمائے اور ان کے گھر کے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آنے والے وقتوں میں ان ظالموں کے ظلم سے ان فلسطینی مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھے یہ فقیر شفید دل کی گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور آپ سب سے استضاع کرتا ہے کہ آپ سب بھی دعا کریں تو میں سب سے گزارش کروں گا جتنی بھی لوگ سننے ہیں وہ سب اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے رہیں اور رب کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے رب کو رازی کریں اور اپنی ہر نماز کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کے لئے ضرور ضرور دعا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم اپنے رب کی حضور ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں کیا فلسطینی مسلمان بھائیوں کا اتنا بھی حق ہم پر نہیں ہے کہ ہم کے لئے دعا کریں میرے پیارے اس وقت ساری دعاوں پر مقدم کر دیں اس دعا کو کہ مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمار ان کو ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمون فرمار اپنے ساری دعاوں پر اس دعا کو مقدم کریں سب سے پہلے دعا ہم سب اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لئے مانگیں وہ جو بے گناہ لوگ ہیں ہم نہیں جانتے کہ سیاست کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ معاملات کیا ہیں لیکن قربان جو ہو رہے ہیں وہ ایک عام انسان ہو رہا ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے مارے بچے جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے ہماری عورتیں ہماری ماں بہنے جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے مارا ایک عام انسان جا رہا ہے ان کا کیا قصور ہے یقینا ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اس لئے میں سارے اہل محبت سے سب سے کہوں گا کہ آپ سب ان کو اپنی دعاوں میں شامل لکھیں میں بھی بارگاہ مقدوم میں آذر ہو کر ان سب کے لئے دعا کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں آئیے ہم سب مل کر اپنی رب کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو کر دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا و مولانا محمد کمات حب و ترضہ بنت صلی علیہ سلاتوں و سلام علیہ کے یا رسول اللہ سلاتوں و سلام علیہ کے یا حبیب اللہ سلاتوں و سلام علیہ کے یا نبی اللہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ مالیہ مولا بے نیازہ اپنے حبیع پاک کے صدقے مولا کریم اپنے محبوبین کے صدقے یا اللہ ہم گنہگار بندوں کی دعا کو قبول فرما لیے فلسطین کے مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات دے دی مولا کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے اپنے محبوبین کے صدقے ان ظالموں کے ظلم ان کی صفاقیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو ہمارے بھائی بہنوں کو بچوں کو مولا تو محفوظ معمون فرما لیے یا اللہ جو اس ظلم کا شکار ہو گئے انہیں شہادتیں عطا فرما شہادت کے درجے میں درجے میں رکھ مولا جو ہماری مائیں بہنیں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں مولا تو انہیں صبر جمیل عطا فرما انہیں صبر عطا فرما یا اللہ تو انہیں ثابت قدم رکھ ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرما ان کے عزت و عبرو کی محافظت فرما یا اللہ کو اپنے فل و کرم کے سائم لے لے یا اللہ ہم گنے گار بردوں کی دعاوں کو سن لے مولا اپنے محبوبین کے صدقے اپنے محبوب پاک کے صدقے مولا پرسطین کے مسلمانوں پر فل فرما دیا یا اللہ مزد اقصہ کی عظمتوں کو قائم رکھ مولا یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی رسوائیوں سے بچا لے مولا مزد اقصہ کی توہین اس کی آنت ہے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی برمتی توہین ہے مولا ہماری غیرت اور حمیت پر ایک زوردار تماشا ہے یا اللہ ہمیں ایمانی غیرت اور حمیت بیدار فرما اپنے محبوبین کا صدقہ آتا کرو مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دی یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جائے اس تین کے مسلمانوں پر مولا تو فضل فرمائے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہر بلا سے مسیبت سے ہاتھ ساتھ سے دشمنوں کے دشمنی سے ظالموں کے ظلم سے منافقوں کے نفاق سے محفوظ و مامون لگ ہم سب کو ہر ہاتھ ساتھ سے محفوظ و مامون لگ ایمان پر قائم رکھ مولا آتما ایمان پر فرماؤ یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دو اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر اس راستے سے بچا مولا جس پر تیرا عذاب اس راستے پر چلا مولا جس سے تو راضی ہے جس پر تیری رضا ہے یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا ہمیں شیطان کے شر سے نفس کی شورشوں سے محفوظ کر لے یا اللہ تو ہمیں ذوقِ بندگی اتا کر لے یا اللہ بندگی کا وہ انداز اتا کر جس سے تو راضی ہے یا اللہ تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تمام عالم انسانیت کو اس کرونا جیسے محلق وبا سے محفوظ و معمول فرما لے یا اللہ جو اس مرض کا شکار ہو کر دنیا سے اسی رخصت ہو گئے یا اللہ تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما لے ان کی مغفرت فرما لے ان کے قبر میں ان کے لئے آسانیہ فرما لے جو لوگ اس مرض کی شکار ہو کر اسپتالوں میں ہسپٹلز میں مولا کریم تو انہیں شفائے کاملا آجلا عطا فرما لے اور ہم سب کو مولا اس وبا سے محفوظ و معمول لکھ ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمول لکھ نظرِ بد کی نظر سے محفوظ و معمول لکھ منافقوں کے نفاق سے محفوظ و معمول لکھ حاسدوں کے حسد سے محفوظ و معمول لکھ ظالموں کے ظلم سے محفوظ و معمول لکھ یا اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہم تیرے گنہگار بندے ہیں نہ عمل ہے نہ تقویٰ ہے کچھ نہیں ہے مولا لیکن مولا تو خوب جانتا ہے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تیرے محبوب کی محبت ہے جیسی بھی ہے لیکن ہے محبت مولا تو خوب جانتا ہے اپنے محبوب پاک کے ستے مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہر شر سے محفوظ و معمون فرما لے یا اللہ تو اپنے محبوبین کا صدقہ آتا کر اپنی نعمتوں سے نواز اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو تنگ دستی کے شکار ہیں مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر جو بے روزگار ہیں مولا تو انہیں روزی عطا کر جو بے اولاد ہیں مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے ہم سب کو ایک بنا دے مولا کریم اہل سنت والجماعات میں اتحاد و محبت اتا کر یا اللہ تو ہمارے مشایخین کے اقبال میں درجات میں بلندی اتا کر ہمارے علماء کے علم و عمل میں برکتیں اتا کر ہمارے علماء کے قدموں میں سبات قلبوں میں نور اتا کر یا اللہ تو ہم سب کو اپنے فل و کرم کے سائے میں رکھیں اس محفل کو قبول فرمائیں ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں یا اللہ اپنے محبوبین کا صدقہ اتا کریں پلسطین کے مسلمانوں کو صبر اتا کریں یا اللہ ظالموں کو ظلم سے انہیں نجات اتا کریں یا اللہ اس محفل کی برکتیں جو کچھ بھی ہم نے کہا اس میں جو خطائے ہوئی ہیں مولا تو اسے معاف فرما دیں ہماری دعاوں کو سن لیں مولا قبول کر لیں مولا اپنے محبوبین کے صدقے قبول فرمائیں یا اللہ جو یہ آفت آئی بھی ہے فلسطین میں یا اللہ جو مناظر ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں یا اللہ اسے تو فلسطین کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں یا اللہ فل فرما دیں کرم فرما دیں اپنے محبوبین کا صدقہ آتا کریں یا سید اشرف جہانگیر دست منظر و ناتوانگیر اے اشرف زمانہ زمانے مدد نمان درہائے بسترہ زکلید کرمکشا اشرف نہنگ دریا دریا بسین ادارت دشمن ہمیشہ پرغم بازکر تودوز دارت بحق خاجہ اے عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی محمد وآلہ واصحابی اجمعین برحمتک یا رحمار وعحمین بحق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم